دیکھئے اگر آپ بھی ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بیٹک کے فرسٹیئر میں ایڈمیشن لیا ہے اور میکنیکل انجینئرنگ برانچ کا چناؤ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو آج اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ آج اس ویڈیو کے بعد دم سے ہم میکنیکل انجینئرنگ کے کمپلیٹ سیلبس کے بارے میں بات کریں گے کہ میکنیکل انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس کو فرسٹیئر میں کون کون سا سبجکٹس پڑھنا ہے اور یقین مانیے سٹوڈنٹس دیکھئے اگر آپ نے انجینئرنگ کالیجوں میں ایڈمیشن لیا ہے تو ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ انجینئرنگ کالیجوں میں جو ایگزامس ہوتے ہیں وہ سمیسٹر وائز ہوتے ہیں سمیسٹر وائز کا مطلب کیا ہے کہ پرتیک چھ مہینے پہ انجینئرنگ کالیجوں میں آپ کے ایگزامس کنڈکٹ کرائے جائیں گے اور اسی کو ہم سمیسٹر ایگزامس کہیں گے تو آپ میں سے بہت سارے بچے جانتے ہیں کہ ایک سال میں بارہ مہینہ ہوتا ہے اور سمیسٹر ایگزام چھ مہینے پہ ہوتا ہے یعنی ایک سال میں ٹوٹل دو سمیسٹر آپ کو دینے پڑیں گے ایک تو فرسٹ سمیسٹر اور دوسرا آپ کو سیکنڈ سمیسٹر تو اگر آپ نے فرسٹ یر میں ایڈمیشل لیا ہے تو ایک سال میں آپ کو دو سمیسٹر ایگزام دینے پڑیں گے اب دونوں سمیسٹر ایگزامس کے سیلبس کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ لیکن سبجیکٹس بتانے سے پہلے ایک ڈسکلیمن میں دے دیتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے یہاں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس یونیورسٹی میں یا انسٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں وہاں اس سبجیکٹ کا نام کچھ دوسرا ہو یا مان لیتے ہیں کہ انگلیس یہاں پہ سمیسٹر ون میں لکھا ہے لیکن آپ کی یونیورسٹی میں سمیسٹر ٹو میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے تو اس بات سے آپ کنفیوز نہ ہوں گے آپ ایک بار وہاں کے سیلبس کو چیک کر لیجے سبجیکٹس آپ کو یہی پڑھنے ہیں چاہے آپ کو فرسٹ سمیسٹر میں پڑھنے ہو چاہے سیکنڈ میں لیکن فرسٹیر میں ہی یہ سارے سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور نام بھی تھوڑا سا الگ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے چیزیں ایک دم سیم ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ سمیسٹر میں پہلے سبجیکٹ کی تو وہ ہے متمیٹکس فرسٹ اور سیکنڈ سمیسٹر میں جا کے یہ متمیٹکس سیکنڈ آپ کو پڑھنا ہے فرسٹ میں جو چیپٹرس ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے سیکنڈ متمیٹکس میں جو چیپٹرس ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے تو ان دونوں کو ایک ہی مت سمجھئے گا یہ الگ الگ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے فرسٹ سمیسٹر میں آپ کو انگلیش پڑھنا ہے اور سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کو پروگرامنگ لنگویز کو ہی پڑھنا ہے جیسے سی c++ یا کچھ بھی مطلب جو programming language ہے وہ اس کے علاوہ تھوڑی بہت computer کی جانکاری کے لیے یہ چیز آپ کو knowledge کے لیے اجھے پڑھایا جاتا ہے تو یہ point آپ یاد رکھیں گے اس کے علاوہ physics first آپ کو first semester میں پڑھنا ہے اور physics second آپ کو second semester میں پڑھنا ہے اس کے علاوہ first semester میں آپ کو engineering materials پڑھنا ہے اور second semester میں آپ کو introduction to information technology پڑھنا ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد first semester میں آپ کو chemistry پڑھنا ہے اور second semester میں آپ کو engineering mechanics پڑھنا ہے کچھ university میں یہ ہو سکتا ہے کہ chemistry کو second semester میں کر دیا جائے اور engineering mechanics کو first semester میں کر دیا جائے تو آپ اس میں confused نہیں ہوں گے first year میں ہی آپ کو یہ سبھی subjects پڑھنے ہیں اس کے بعد engineering graphics آپ کا یہاں پہ first semester کا subject ہے اور electrical technology یہ second semester کا subject ہے environmental studies یہ first semester کا آپ کا جو ہے وہ subject ہے اور electronics and instrumentation یہ second semester کا subject ہے اچھا یہ جو subject ہے students یہ knowledge purpose سے ہے اس کا اتنا زیادہ mechanical engineering میں جو ہے وہ demand نہیں ہے اس کے بعد value education یہ بھی جو ہے وہ ایک knowledgeable کے لیے knowledge purpose کے لیے ہی ایک subject یہاں پہ دیا گیا ہے یہ بہت important subject ہے second semester میں electronics and instrumentation practical practical یعنی کی یہ جو subject میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا lab یعنی practical یہ subject کے روپ میں آپ کو اس کا practical دینا ہے practical میں آپ کو internally جو number ملتا ہے اس کے لیے اس کا lab ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد سے workshop practice workshop میں آپ کو engineering سے related practical کرائے جاتا ہے HR environment اس کے لیے chemistry کا practical ہوگا physics کا practical ہوگا physics first کا practical first semester میں ہوگا physics second کا practical second semester میں ہوگا اس کے لیے electrical technology کا practical یہاں پہ second semester میں آپ کا کرائے جائے گا اور باقی first semester میں بس کتنے practical ہیں تو یہاں پہ 3 practical ہیں ایک physics کا ایک chemistry کا اور ایک آپ کا نہیں نہیں دو ہی practical ہے first semester میں اور یہاں پہ second semester میں کچھ زیادہ ہی practical ہے جیسے electronics and instrumentation کا practical ہے اس کے علاوہ physics practical ہے second کا اس کے علاوہ electrical technology کا practical ہے اور engineering mechanics کا practical ہے تو اتنے سبجیکٹ کا practical آپ کو second semester میں دے رہا ہے تو یہ total subjects میں نے آپ کو بتایا جو کہ first semester اور second semester کا ہے امید ہے students کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا mechanical engineering کا complete syllabus آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور بھی زیادہ آپ جانکاری چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کلیجے کیونکہ future میں بہت ہی کیڑے کیڑے content بہت ہی اچھے اچھے content آپ کے سامنے آنے والے ہیں جو کہ engineering سے related ہوں گے اور آپ کو بہت ساری چیزیں جاننے کو ملیں گے God bless you all students love you all take care ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں